محمد حمزہ محمد حمزہ محمد حمزہ محمد اور اس میں یہ کس کس طرح کی کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں کس طرح سٹوڈنٹس کی مدد کرتے ہیں کیا ان کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے خود بس یہ ڈاکٹر حمزہ ہے ابھی اور کیونکہ بس کچھ مہینے رہ گئے ہیں اس کے بعد یہ ڈاو سے انشاءاللہ پاس آؤٹ کر جائیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم اسلام thank you so much for having me ایک چھوٹی سی بات بتا دوں یہ جب انٹر ہوئے نا سوری تو بڑی انرجی کے ساتھ آیا تو میں نے سلمان جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں نے اس کو کہا کہ ایک جو نا مجھے ویڈیو کلپ بھیجو تاکہ مجھے آئیڈیا اور شو کا فارمیٹ کیا ہے اور آپ کیسے لے کے چلتی ہیں تو انہوں نے مجھے کلپ بھیجی تھرٹی منٹ کی میں نے سوچا میں دس منٹ دیکھوں گا آپ کو بتا ہے میں نے کتنے منٹ دیکھی وہ پوری کی پوری کلپ دیکھی اور وہ گیس کی وجہ سے نہیں وہ آپ کی وجہ سے کیونکہ جس طریقے سے آپ نے بھوک کر کے رکھا ہے نا وہ زبردست ہے آپ پی ٹی ٹی پہ بھی آپ یہ دیکھا میرا انٹروی ہو گیا ہے باقی جہاں جہاں تھی وہ سب بتاؤں گی لیکن ابھی this is your time and you must tell people what you are doing اور یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کلپنا کماری نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے جو کہ فارم ڈی کر رہی ہیں اور کلپنا بھی کیونکہ میڈیسن کے شعبے سے ہیں اب ان کے ساتھ وولنٹیر بھی ہیں لیکن پہلے والنٹیر نہیں تھی پہلے کیا تھی کلپنا پہلے I was doing my intermediate ہاں اور آپ after my intermediate I got connected with him صحیح ہے so اپنے پہلے اس پلیٹ فارم کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمیں پھر کلپنا کی انٹری بھی سمجھائیں basically 2018 میں ہماری جنیس چارٹ ہوتی ہے اور 2018 میں ایک پرولم ہوتی ہے کہ ہر یونیورسٹی کا الگ الگ exam ہوگا MCAT کا ہاں جی انٹری تسٹ لیکن 2018 میں انہوں نے کہا حکومت نے کہ ایک سینٹرلائز exam ہو ایک سینٹرلائز ادارہ ہوگا جو ساری یونیورسٹیز کا exam لے گا تو اب یہ ایک بہت بڑی پرولم تھی جس کی کوئی guidance نہیں تھی تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی جو کہ میرے پچاس ساٹھ دوست تھے جو جاننے والے تھے جو دینے والے تھے تو میں نے وہ ویڈیو بنائی وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی یوٹیوب پہ اور اس ویڈیو کا لنک ان سب کو شیئر کر دیا آپ یقین نہیں کریں گے نسرت جی 50 لوگ تھے جن کو میں نے لنک بھیجا تھا اور وہ ویڈیو ہزاروں میں پہنچ گئی within few hours پھر سلسلہ چلتا رہا ایمکیٹ کے سٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا پھر ہم 2019 میں میڈیکل یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس سے ان کو گائیڈ کرنا شروع کیا ایزی میڈیکل بک پبلش ہوئی جو کہ میں نے میڈیکل یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے لئے لکھی تھی پھر اس کے بعد ڈاکٹر ایم ایچ ایم بہت کابل شخصیت کا انٹویو ہو رہا ہے بس آپ کیا کہوں میں تو ڈاکٹر ایم ایچ ایم کا یوٹیوب چینل تھا اس پہ ہم نے لیکچرز اپلوڈ کیے 2020 میں آپ کو یاد ہوگا کوویڈ آیا تھا اب کوویڈ میں ہر کوئی اپنے گھر پہ تھا تو ہم نے گھر بیٹھے بیٹھے سٹوڈنٹس کی ہلپ اس طرح کی کہ ہم نے ایک ویب سائیڈ لانچ کر دی دا ایم ایچ ایم پلاتفارم کی جس پہ ہم نے سارے لیکچرز وغیرہ پلوڈ کیے اب جب وہ ویب سائیڈ لانچ ہو گئی اس کے بعد 2021 میں ان کی انٹری ہوتی ہے جب ہمارے پلاتفارم سے کنیکٹ ہوتی ہماری میٹنگ ہوئی تھی آپ بتائیں گی جی یا ہوتا بیسکلی 2019 میں جب میں اپنے میٹنگ ہوگی اس کے بعد ان کی ویب سائیٹ جب میں براؤز کی اور ان کے سیگمنٹ سے تو مجھے اس پلاتفارم کا کافی اچھا لگا تو مجھے بھی آپ کے لئے کوئی چکام کرنے ہیں اس وولنٹیرن کے اس میں کچھ بھی اگر کوئی رول ہو تو تو I approached him and then he said کہ اوکے پھر اس کے بعد اور بھی اچھا ان کے platform سے یا ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا being a student یا جو آپ کا entry test کا مرحلہ تھا اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا basically ان کے سارے lectures and even the book جو ہے easy medical وہ ساری basic جتے بھی medical کی topics ہوتے ہیں ان پر بنی ہوئے تو جتے بھی fields ہیں اس میں وہ more or less same topics پڑھائے جاتے ہیں ہمیں ساری medical fields میں تو کافی helpful کافی knowledgeable تھا اور easy medical جو نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ it's basically جو بھی ہمارے پاس medical کا content ہوتا ہے وہ انہوں نے easy کر کے define کیا ہے جب بھی یہ بات بتائی جاتی ہے میں ایک بہت دل سے بات کہتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو پورا کا پورا کام ہے جو میرے ذریعے ہو رہا ہے یا یہ the mhm platform کے ذریعے ہو رہا ہے یہ ہونا تھا یہ لکھا تھا کہ ہوگا لیکن عزاز کی بات proud کی بات یہ کہ کام میرے ذریعے ہو رہا ہے اور یہ the mhm platform کے ذریعے ہو رہا ہے تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی میں اس کے لئے بہت thankful ہوں تمام audience کا تمام viewers کا اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے بلایا ہے thank you اچھا مجھے یہ بتائیے کہ since جو Cambridge کے students ہیں ان کو زیادہ مشکل ہوتی ہے mcat میں کیونکہ ان کو جو تیاری کرنی ہوتی ہے یہاں جتنا میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ intermediate کے students پھر بھی اس تیاری سے اور اس paper سے connect ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں intermediate کا curriculum آتا ہے لیکن Cambridge والے جو ہیں کیونکہ ان کا different style ہوتا ہے اور different ان کی پڑھائی ہوتی ہے تو medical کرنے کے لئے ان کو پھر یہ جو entry test ہے یہ کافی مشکل لگتا ہے تو یہ جو آپ کا easy medical ہے test کی جو کتاب ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کے lectures ہیں یہ کیا ان کے لئے بھی فائدمند ثابت ہو سکتے ہیں یہ پورا کا پورا platform basic اس کا purpose ہے motivation اور guidance یہ ساری چیزیں سب کے لئے beneficial ہیں اب جو آپ کی بات ہے نا problem Cambridge students کو ہوتی ہے تو وہ ہوتی تھی دو سال پہلے اب چونکہ انہوں نے format change کر دیا اور conceptual paper کر دیا ہے تو اب intermediate والوں کو problem ہوتی ہے cambridge والوں کو نہیں ہوتی کیونکہ conceptual paper ہوتی ہے کیونکہ اب بھی بہت سے parents رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں cambridge سے ہٹا دو یہ لبز نہ کراؤ intermediate کراؤ کیونکہ آگے آسانی ہوگی نہیں اب دو سال سے تو change ہوئے ہے hope تو اس سال بھی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے balance ہوتا ہے اب زیادہ تار cambridge کو problem نہیں ہوتی cambridge کو ایک issue یہ ہوتا ہے کہ وہ percentage deduct کر دیتے تھوڑی بہت تو وہ balance جو نکال دی ہے اس میں وہ تھوڑا issue آتا ہے لیکن hope for the best انشاءاللہ یہ چیزیں اور بہتر ہوئی اچھا سو آپ کے یہ تمام doctors کے لیے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے careers ہیں جس پہ آپ focus کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کہ یہ platform کو utilize کیا جائے تو 2021 میں ہماری ایک meeting ہوئی تھی تمام volunteers کی اس میں سب نے کہا کہ ہمیں جو ہے career counseling sessions کی طرف جانا چاہیے تو اب مجھ جیسے بندے کے لیے possible نہیں ہے کہ میں ہر field کے بارے میں knowledge رکھوں تو ہم نے ایک team بنا دی کہ ہم اس سے connect کر دیں گے ہم schools colleges جاتے ہیں اور وہاں پہ basic counseling session کرتے ہیں like ہم نے last session کیا تھا time management پہ پھر ہم نے session کیا تھا don't underestimate yourself اس طرح کہ ہم session schools colleges میں کرتے ہیں free of cost اچھا ہم ان schools کو target نہیں کرتے جو higher level جہاں پہ career counselors ہیں ہم ان schools میں جاتے ہیں جیسے جہاں پہ career counselors نہیں ہیں جہاں پہ career counseling کی need ہے وہاں پہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہم sessions کرتے ہیں اور پھر ہم dimension platform سے link کرا دیتے ہیں پھر وہ guidance لیتے رہتے ہیں اور وہ سلسلہ ایک connectivity کے ساتھ وہ کہتے ہیں ایک بار patient doctor کے پاس آئی جاتا ہے تو problem solve ہو جاتی ہے زندگی بار ساتھ رہتا ہے مجھے تو I'm hopeful کہ آپ کے پاس جب patient آئے گا تو آپ کی یہ smile برقرار رہ گی اور یہ energy برقرار رہ گی اور وہ آپ سے مل کے عادت ویسی ٹھیک ہو جائے گا that is my message to all the doctors کیونکہ آپ لوگ خود بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ doctor کے پاس جائیں اور اگر وہ pleasant ہو اگر وہ آپ کا دکھ سن لے تو پھر آدھا مسئلہ تو وہیں آجا یہ بات پہدہ doctors کو سکھایا جاتا ہے کہ empathy اور یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں confidence وغیرہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آجے کیا آپ لوگوں کا آپ کا کیا plan ہے اب یہ ساری چیزیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اسی کا حصہ آپ لوگ رہیں گے یا کریئر میں جا کے پھر ادھر ادھر مسروف ہو جائیں گے نہیں نہیں hopefully i'll stay connected with him کیونکہ مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ مجھے ان کا cause اچھا لگا تھا platform کا and that's not going to change تو hopefully i'll cut اور باقی جو آپ کو feedback ملتا ہوگا اور آپ کے friends ہوں گے یا جاننے والے لوگ ہوں گے ان سے کیا feedback آپ کو ملتا ہے no they really like the platform اگر آپ platform کے بارے میں پوچھ رہے ہیں they really like it اور میرا کام بھی جیسے میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں کہ schools وغیرہ کو ہم approach کرتے ہیں تو they really encourage می کہ یہ بہت اچھی چیز ہے even for personal development as well جیسے میں جاتی ہوں تو public speaking skills ہیں communication skills ہیں وہ enhance ہوتی ہیں تو that's very good اور یہ two way learning بھی ہے کہ آپ جہاں ان کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں وہاں بہت سی چیزیں آپ ان سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہم last time میں ایک session میں گئے میری عادت یہ کہ session کے end میں ہم Q&A session کرتے ہیں اس کو آپ کو مختصرن کرنا ہوگا کیونکہ Q&A session کرتے ہیں اس میں ایک بچہ تھا وہ آیا اس نے سوال وہ نہیں کیا جو ہم نے session میں بتایا اس نے سوال کیا کہ aeroplane کا color white کیوں ہوتا ہے ارے واہ اب مجھے نہیں بتا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ کے بتاؤں گا پھر میں نے social media پر اس کو سب کو ویڈیو بنا کے بھی بتایا کہ سب کو بھی ایک انکریجمنٹ ملے کہ اپنا mind open رکھنا ہے تو میرا میسیج ہے کیوں ہوتا ہے white آپ بتا کے جائے white اس لئے ہوتا ہے تاکہ وہ جو sun کی light ہے وہ absorb نہ ہو اور وہ زیادہ heat نہ پکڑے یہ ایک reason ہوتا ہے میں نے کہا suspense کریٹ کر دو آپ نے کرنے نہیں لیا thank you so much Dr. Hamza اسی طرح آگے بڑھتے رہیے اور جو ہمارے doctors to be ہیں ان کی مدد کرتے رہیے ہمارے جو students ہیں ان کو motivate کرتے رہیے all the best to both of you and to the platform